کیسے تمہارے سسرال والوں نے اجازت دی دی میرے گھر آنے کے؟ اتنے بھی ظالم نہیں ہے میرے سسرال والے اپنی مرضی سے سانس سو لینی سکتی تم اور کہتی ہو ظالم نہیں ہے سسرال والے کیا ہوگی؟ آتے ہی شروع ہو گئی مجھے لگ رہا تھا آپ اکیلی رنگ مجھے راستے وغیرہ کسی چیز کی کوئی سمجھ ہے نہیں میں نے شایان سے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا مجبورا مجھے سارا سے کہنا پڑا کہ مجھے لے کر چلے اب اکیلے تو میں آنے سے رہی نا اب کیسے ہیں سام اسلام علیکم کیسے ہیں اب آپ تو تم نے اپنے پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے میری سوسائیٹ کا میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا ہے وہ تو امی مجھ سے ایسی ملنے آئی تھی جھوٹ بول رہی ہے اب پیٹا اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے بھلا جلدی آنے کو کہا تھا پھر بھی ابھی تر نہیں پہنچے تم بلال رسل سہم یہ کئی دنوں سے میری طرف نہیں آئی تو آج میں نے سوچا کہ میں ہی ملنے کے لیے آ جاتی ہوں بس ویسے بیٹا تم نے یہ سکت کیوں کیے امی کیا ہوں گے آپ کو اسی باتیں کیوں پوچھ رہی ہیں رہنے دیں یہ اب ذکر چھڑی گیا ہے تو پوچھنے میں کیا آرجے بھلا تم نے بتایا نہیں بیٹا کیا بات تھی مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا آپ یہاں ماریا سے ملنے آئی ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس سے ملیں اور پھر آپ یہاں سے جا سکتے یہ کیا طریقہ ہے سہم کیا بات تمیزی آپ کیسے بات کر رہی ہیں میری امی سے ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے رسپیکٹ نہیں دیتی پر یہ میرے گھر والے آپ کم از کم ان کو تو رسپیکٹ دے انہیں رسپیکٹ دوں جنہوں نے تم جیسی بیٹی کی تربیت کی ہے بیٹا سہم اب تم زیادتی کر رہی ہیں میں زیادتی کر رہی ہوں اور یہ جو میرے گھر میں فساد ڈال رہی ہے وہ آپ کا گھر تو یہ گھر میرا اور بلال کا نہیں ہے الفاظ مت پکڑو میرے کیوں نہیں پکڑو ارے لفظوں سے ہی تو پتا چلتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے ہاں ہے یہ میرا گھر پھر اب کیا کروگی بلال کو بتاؤگی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سامن میں نے سب کچھ سن لیا ہے دیکھ رہے ہو بلال کیسے بات کر رہی ہیں ارے میں نے تو تمہیں اس لیے بولایا تھا کہ تم آ کے امی سے مل لو لیکن یہ ہے کہ آدھے کی ساتھی پر تمیزی شروع کرتی کیا ہو گیا ماریا بات کو کیوں بڑھا رہی ہو سارا میں بات کو بڑھا رہی ہوں شروع تو سام نے کی تھی نا جو ہو گیا اس کو ختم کرو کمسکم ان کی طبیت کا ہی لحاظ کر لو ماریا یہ ہر بار لحاظ کیوں کریں سارا سیف اس لیے کیونکہ یہ گھر اس کا نہیں سام کا ہے امی کہ مسکم آپ کو تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے سمجھداری سمجھداری کیا فائدہ ایسی سمجھداری کا جس میں بیٹی سسرال میں بیزت ہو رہی ہے اور ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے جب ہمارے سامنے سام آج اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے تو پیٹ پیچھے تو نجانے کیا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ اس گھر میں ماریا نے آج تک کبھی کچھ نہیں بتایا جب بھی آتی بس ہسی خوشی یہی کہتی کہ سسرال میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ یہاں پر یہ سب برداشت کر رہی ہے بیلال بیوی کی عزت کرانا ہر شوہر پر فرض ہوتا ہے اب ایسے حالات میں تو بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے یہ کیا بات کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہو بیلال دیکھ رہے ہو کہ ایسے بول نہیں ہے میری امی کو تم یہاں میرے بھائی کو مجھ سے الگ کرنے کی بات کر رہو اور میں یہاں چکچا پرداش کرتی رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا چلے جائیں آپ سب یہاں سے اور لے جائیں آپ نے بتاتی بیٹی کو بھی ایسا نہیں ہوگا پہلے تو شاید میں الگ گھر لینے پر راضی نہ ہوتا لیکن اب اب الگ گھر لینے ضروری ہو گیا ہے کیا ہو گیا بیلال تمہیں تم سیم کو اکیلا چھوڑ دوگے تو فیصلہ بیلال نے خود نہیں کیا ہے سیم اسے مجبور کر رہی ہے فیصلہ لینے پر امی آپ کو تو ماریا کو سمجھانا چاہیے کیا سمجھاؤ میں اسے سارا جب اس کی غلطی ہوگی میں اسے سمجھاؤں گی بھی اور ٹوکوں گی بھی لیکن یہاں ماریا بالکل غلطی پر نہیں تو میں اسے کیا سمجھاؤں اور بیلال نے تو سب کچھ اپنے کانوں سے سن بھی لیا ہے اور آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے بیٹا بیلال میں نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو تم سے بھیاری اب اپنے گھر میں اسے اس کا جائز مقام دلوانا اس کی عزت کروانا تم پر لازم ہے مجھے تم پر پورا بھروس ہے یقین ہے کہ تم اپنا فرض دبانے میں کسی قسم کی کو تاہیر نہیں بڑھتوں گے آپ ہمیں چل رہا چاہیت سارا چلو مجھے تم پر پورا بھروس مجھے پورا بڑھتے ہیں میں نے کوتر حلی طرح شاید پورا بھروس ہے جس طرح شاید